دوستوں انٹارکٹیکا دنیا کا انتہائی جنوبی بریعظم ہے جہاں قطب جنوبی واقع ہے یہ دنیا کا سر ترین خوشک ترین اور ہوادار ترین بریعظم ہے جبکہ اس کی عوصد بلندی بھی تمام بریعظموں سے زیادہ ہے 14,425 ملین مربع کلومیٹر کے ساتھ انٹارکٹیکا، ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بعد دنیا کا پانچمہ بڑا بریعظم ہے انٹارکٹیکا 98 فیصد برف سے ڈھکا ہوا ہے جس کے باعث وہاں کوئی باقاعدہ اور مستقل انسانی بستی نہیں ہے صرف سائنسی مقاصد کے لیے وہاں مختلف ممالک کے سائنسدان قیام پذیر ہیں انٹارکٹیکا یونانی لفظ انٹارکٹی کوس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے آرکٹک کے مدد مقابل اس بریعظم کو پہلی بار روسی جہانزرہ مکائل لیزاریف اور فابیان گوٹلیب وون بلنگشاسن نے 1820 میں دیکھا ہماری زمین کا یہ حصہ کب اور کیسے وجود میں آیا یہ بریعظم کیا امریکہ یا کسی اور ملک کے کنٹرول میں ہے اس کی جیو پولٹیکل یا جغرافیائی لحاظ سے کتنی اہمیت ہے کیا یہ علاقہ ہمیشہ سے ایسا ہی برفستان تھا یا کیا یہ آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا یا اس کی برفیں پگھل جائیں گی ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین زمین کا یہ حصہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا آج سے کروڑوں سال پہلے زمین کا یہ جنوبی حصہ سپر کانٹنگ گونڈوانا پر مشتمل تھا جس میں موجودہ دور کے برعاظم افریقہ برصغیر اور جنوبی امریکہ شامل تھے آج سے تقریباً دھائی کروڑ سال پہلے زمین کا یہ ٹکڑا گونڈوانا کے باقی حصوں کی طرح الگ ہو گیا اور موجودہ برعاظم انٹاکٹکہ وجود میں آیا برعاظم آسٹریلیا جنوبی امریکہ افریقہ اور بحرہ ہند اور بحر القاہل کے درمیان گھرا ہوا یہ برعاظم تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہے اس کا تقریباً اٹھانوے فیصد حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے برف کی اس پرد کی عوصت مٹائی تقریباً دو کلومیٹر ہے اس علاقے کا عوصت سالانہ درجہ حرارت تقریباً منفی پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے 1983 میں یہاں سب سے کم ترین درجہ حرارت یعنی منفی ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا یہاں پر عوصت سالانہ بارش دس سینٹی میٹر ہوتی ہے ہمارے سیارے زمین پر موجود کل برف کا نوے فیصد اور صاف پانی کا ستر فیصد حصہ اسی برعاظم انٹارکٹکا میں پایا جاتا ہے اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انٹارکٹکا کی آبادی کتنی ہے تو جناب اس برعاظم کی کوئی مستقل آبادی نہیں ہے بلکہ یہاں رہنے والے لوگ مختلف ممالک کے سائنس دان ہیں جن کی تعداد گرمیوں میں عوصتاً پانچ ہزار اور سردیوں میں ایک ہزار تک رہ جاتی ہے اس کے علاوہ انٹارکٹکا کا اپنا کوئی ٹائم زون بھی نہیں ہے بلکہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اپنے ملک کے حساب سے ٹائم سیٹ کرتے ہیں اس برعاظم پر جنگلی حیات بھی موجود ہے جن میں سی لائنز، پینگوین اور کیلر ویلز وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ خوشک، سرد اور خطرناک موسم کے باوجود یہ حصہ نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ اب تک کی دریافت کے مطابق ساٹھ مختلف اور نایاب نسل کے پرندوں نایاب نسل کے جانوروں کے علاوہ یہاں صاف پانی کی سو سے زائد جھیلیں بھی موجود ہیں انٹارکٹکا میں کسی قسم کے درخت نہیں پائے جاتے البتہ دو مختلف اقسام کے فلاورنگ پلانٹس پائے جاتے ہیں سائنسدانوں کو تحقیق کے دوران الیکزنڈر آئیلینڈ کے ایک حصے سے درختوں کے فوسلز ملے ہیں ان فوسلز پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے یہ درخت یہاں موجود تھے جن کی لمبائی تقریباً سات میٹر تک تھی دو ہزار گیارہ میں سائنسدانوں نے فوٹبال کے سائز جتنا انڈا انٹارکٹکا میں دریافت کیا جس کے بارے میں یہ قیاس کیا گیا کہ یہ موسا سارس کا ہو سکتا ہے انڈوں کے فوسلز پر نئی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج تک دریافت ہونے والے انڈوں میں یہ سب سے بڑا انڈا ہے سائنسدانوں نے اس انڈے کی خصوصیات کا دو سو انسٹ ریپٹائلز کے انڈوں سے معازنہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی مختلف قسم کے ریپٹائل کا انڈا ہو سکتا ہے جس کی لمبائی تئیس فٹ یا سات میٹر سے زائد ہو سکتی ہے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ یہ انڈا ممکنہ طور پر موسا سارس کا ہو سکتا ہے جو آج سے تقریباً چھاسٹھ ملین سال قبل اس خطے پر آباد تھے جن کا عوصد وزن تقریباً چودہ ہزار کلو گرام تھا درختوں کے فوسلز اور موسا سارس کے انڈے کا ملنا یہ دو ایسے شواہد ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ یہاں پر آج سے کروڑوں سال پہلے زندگی موجود تھی بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انٹارکٹیکا میں موجود برف ہر سال تقریباً آشاریہ دو انچ تک پگھل رہی ہے سائنس دانوں کے مطابق اگر گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ سالوں میں برف پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو سکتی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر انٹارکٹیکا میں موجود ساری برف پگھل جائے تو سمندر کی سطح دو سو تیس فٹ تک بلند ہو سکتی ہے شاید کروڑوں سال بعد انٹارکٹیکا میں برف کی جگہ پھر سے زندگی جنم لے لے سخترین موسمی حالات اور دور دراز ہونے کی وجہ سے یہ خطہ صدیوں تک انسانی پہنچ سے دور رہا تھا لیکن انیسویں صدی کے عوائل میں مختلف ممالک نے انٹارکٹیکا کے مختلف علاقوں پر اپنا کلیم شروع کر دیا سب سے پہلے اس بریازم کی کھوج لگانا اور مسلسل اس خطے پر موجود رہنا یہ کچھ اس طرح کے دلائل تھے جن کی بنیاد پر مختلف ممالک اس پر اپنا حق جتاتے تھے سب سے پہلے انیس سو نو میں برطانیہ نے انٹارکٹیکا کے مختلف علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا بیسویں صدی کے وسط تک انٹارکٹیکا کے مختلف علاقوں میں اپنی ملکیت کا کلیم کرنے والے ممالک کی تعداد ساتھ ہو چکی تھی جن میں ارجنٹائن آسٹریلیا چلی فرانس نیوزلینڈ نوروے اور برطانیہ شامل تھے دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سے ممالک انٹارکٹیکا میں مہم جوئی کر رہے تھے جن میں امریکہ اور جرمنی پیش پیش تھے دسمبر 1938 میں جرمنی نے انٹارکٹیکا کی طرف ایک مشن روانہ کیا جس کا بنیادی مقصد انٹارکٹیکا میں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر جرمنز اپنی ملکیت کا کلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آئل کے حصول کے لیے ایک سٹیشن بھی قائم کر سکیں آئل اس زمانے میں ایک اہم ترین راو میٹیریل تھا جرمنز کچھ عرصے بعد اپنے آرزی کیمپس ختم کر کے انٹارکٹیکا سے چلے گئے تھے انیسویں صدی کے وسط ہی سے تھی اور امریکی میشنز اس برعظم پر تب ہی سے جا رہے تھے دوسرے جنگ عظیم میں اتحادیوں کی پتہ کے بعد اس برعظم کو کنٹرول کرنے کی کشمکش مزید شدت پکڑنا شروع ہو گئی جرمنی شکست کے بعد اب ظاہر ہے اس دور سے باہر ہو چکا تھا اور برطانیہ سپر پاور کی حیثیت بھی کھو چکا تھا ان تنازعات کو ختم کرنے کے لیے انیس سو اٹھاون میں بارہ مختلف ممالک کے سائنس دانوں نے تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر مل کر ریسرچ کرنے کے لیے اس دور دراز برعظم کا رخ کیا انہوں نے اس ریسرچ کے دوران نہ صرف اس سیارے کے لیے انٹارکٹکا کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ مختلف ممالک کے تعاون سے اس پر مشترکہ گورننس پر بھی زور دیا اگلے سال یکم دسمبر انیس سو انسٹھ کو یہی بارہ ممالک واشنگٹن میں ملے اور ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے انٹارکٹک ٹریٹی کہا جاتا ہے اس معاہدے کا بنیادی مقصد انٹارکٹکا کو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے مختص کرنا اور یہاں امن قائم کرنے کے علاوہ ہر طرح کی ملٹری ایکٹیوٹیز پر پابندی لگانا تھا کوئی بھی ملک یہاں پر سائنٹیفک ریسرچ سینٹر قائم کر سکتا ہے مختلف ممالک کے کیے گئے ملکیت کے تمام دعووں کو بھی کالدم قرار دے دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں انٹارکٹکا میں کس کی حکومت ہے یہاں کس کا قانون چلتا ہے اور یہ کس ملک کا حصہ شمار ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا اکیلے مالک نہیں ہے بلکہ وہی بارہ ابتدائی ممالک جنہوں نے انٹارکٹک ٹریٹی پر دستخط کیے تھے اور جو اب بڑھتے بڑھتے چوون ممالک بن چکے ہیں جن کا اس خطے پر مشترکہ کنٹرول ہے ان چوون ممالک کو مزید دو گروپس میں تقسیم کر دیا گیا یعنی کنسلٹیٹف گروپ جن کی تعداد انتیس ہے اور نون کنسلٹیٹف گروپ جن کی تعداد پچیس ہے کنسلٹیٹف گروپ میں شامل ممالک باقاعدہ ریسرچ کرنے اور مختلف فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جبکہ نون کنسلٹیٹف گروپ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان بھی انٹارکٹکا میں اپنا سائنسی سٹیشن قائم کر چکا ہے جی ہاں پاکستان اسلامی ممالک میں وہ پہلا ملک تھا جس نے انٹارکٹکا میں اپنا مشن بھیجا 1991 سے 1993 تک پاکستان خطے میں دو سائنٹیفک سٹیشن جنہ آرکٹیک سٹیشن ون اور ٹو اور ایک موسمیاتی سٹیشن جو اقبال ابزرویٹری کے نام سے جانا جاتا ہے قائم کر چکا تھا پاکستان پندرہ جون 1992 کو سائنٹیفک کمیٹی آن انٹارکٹک ریسرچ یعنی سکار کا ایسوسییٹ میمبر بن گیا تھا لیکن ابھی تک فل میمبر نہیں بن سکا جبکہ دوسری جانب انڈیا 1984 سے ادارے کا فل میمبر ہے اور اس کا پروگرام کافی ایڈوانس سٹیش پر ہے پاکستان نے حال ہی میں چائنہ کے ساتھ مشترکہ طور پر پھر سے مہمجوئی کا آغاز کیا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیانو گرافی پاکستان کے انٹارکٹکا سے متعلق ریسرچ پروگرام کا ذمہ دار ہے اس کے ساتھ پاکستان بھی اب انٹارکٹکا میں اپنی ایک مستقل بیس بنانے کا خانہ ہے جو کہ سائنس دانوں کے لیے سارا سال وہاں موجود رہنے اور سائنسی تحقیق کرنے میں معاون ثابت ہوگا انس سو انسٹھ میں جب بارہ ممالک کے درمیان معاہدہ انٹارکٹک پر دستخط ہوئے تو اسی وقت یہاں اسکری سرگرمیاں اور مادنیاتی کانکنی کرنے پر پابندی آئیت کی گئی اور سائنسی تحقیق اور بریازم کی محولیات کی حفاظت کے کاموں کی حوصلہ افضائی کی گئی مختلف تحقیقی کام سر انجام دینے کے لیے دنیا بھر سے انٹارکٹکا پہنچنے والے سائنس دانوں کی تعداد ہر سال موسم گرمہ میں پانچ ہزار سے زائد ہو جاتی ہے جبکہ وینسن ماصف ہے جس کی بلندی چار ہزار آٹھ سو بانوے میٹر یا سولہ ہزار پچاس فٹ ہے یہ دنیا کا سرد ترین مقام ہے اور سب سے کم بارش بھی یہی ہوتی ہے یہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی اسی سے منفی نوے ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے موسم گرمہ میں ساحلی علاقوں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پانچ سے پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے بارشوں میں کمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قطب جنوبی پر سال میں دس سینٹی میٹر یعنی تقریباً چار انچ سے بھی کم بارش ہوتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں